اسلام علیکم ویوٹیوب فیملی ویلکم ٹو آٹ آف کوکنگ یوٹیوب چینل تو آج میں اپنے کچن میں آپ کو بنانا سکھانے والی ہوں پشاوری چرسی کڑاہی جسے ہم بہت ہی کم مسالوں سے بنا کر تیار کریں گے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے تو ریسپی کو لاس تک دیکھئے گا ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تو چلیں آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کڑاہی میں لیں گے ہاف کپ آئل اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کلو مٹن اب اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ یہاں ہم مٹن کی اچھے سے بھنائی کریں گے پانچ سے ساتھ منٹ تک یہاں میڈیم فلیم پہ ہم گوشت کی بھنائی کریں گے گوشت کو یہاں اپنے اچھے سے لسن ادرک کے پیسٹ کے ساتھ دھوننا ہے پھر میں اس میں ایڈ کروں گی دو گلاس پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد اب اس میں جائیں گے پانچ سے ساتھ ٹوماٹر جنہیں میں نے سینٹر میں سے کٹ کر لیا تھا ان ٹوماٹروں کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تو دیکھیں یہ سارے ٹوماٹروں کو میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب یہاں ہم کور کر کے اسے پینتیس سے چالیس منٹ تک کٹ کریں گے چالیس منٹ میڈیوم ٹو لو فلیم پہ کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ گوشت جو ہے وہ بلکل گل چکا ہے تو ٹوماٹر کے جو چھلکیں ہیں ان کو ہم ریموو کر دیں گے اب یہاں گوشت کو چار سے پانچ منٹ تک ہائی فلیم پہ پکائیں گے تاکہ ایک تو اس کا پانی خوشک ہو جائے اور ساتھ ہی ٹوماٹروں کو بھی یہاں پہ میش کر لیں گے تو دیکھیں یہاں آلموسٹ پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون نمک پھر اس میں جائیں گی پانچ سے چھ ہری مرچیں دو سے تین ہری مرچیں میں نے ایسے ہی رہنے دی تھی باقیوں کو میں نے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا تھا اب یہاں ہم گوشت کی اتنی بھنائی کریں گے کہ اس سے آئیل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے ہائی فلیم پہ پانچ سے سات منٹ تک گوشت کو بھونیں گے تو دیکھیں یہاں پہ آئیل جو ہے وہ کڑاہی سے بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اب لاسٹ میں اس کے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے میں نے اس میں ایڈ کی ہے ون ٹی سپون کالی میچ کا پاوڈر آپ یہاں چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا فلیور دے گا اس مطن چرسی کڑاہی کو تھوڑا سا اسے یہاں پہ بھونیں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے تو دیکھیں یہ تیار ہے پشابری چرسی کڑاہی بہت ہی مزے دار یہ کڑاہی بن کر تیار ہوئی تھی بہت ہی کم مسالوں سے بن کر تیار ہوتی ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا تھا میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کڑاہی کو ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کریں تو اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ایزی اور پوک ریسپیز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں نیکسٹ ریسپی تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ